ہم آپ کو بہارین اس تعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین اس تعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہارین اس تعلیق میں این کے ساتھ رے لکھنا سیکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے این کے ساتھ دار لکھا تھا جس سبق میں ہم این کے ساتھ رے لکھیں گے پچھلے سبق سے کوارڈینیٹ کریں تو جہاں پہ این دال کا اوپر والا سیرہ تھا یہاں سے ہم دو اور پونے تین قط آگے جاتے ہیں اور پونہ قط نیچے آ کر ایک ڈاٹ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ این کی شکل سٹارٹ کرنی ہے این رے کے لیے ابھی دیکھیں این رے کے لیے ہم شکر ڈالتے ہیں این بے والی یہ جو مقتہ لگایا تھا اس پہ اوپر والی نوک رکھ کر ہم مقتہ بناتے ہیں احتیاط کے ساتھ پھر ہم اس کی اوپر والی شکل بناتے ہیں سر کی نوک کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر والی شکل ہم بنایں گے ہلکا سا کر فیل ہو اب یہاں پہ اسی طرح سے اس کو آپ آگے لے جائیں اور یہاں سے ڈیڑھ کٹ کے فاسکے پہ آپ اس کو لے آئیں آپ دیکھیں کہ اگر اس کو گلائی لیں اس نوک کو اور اس نوک کو اگر ہمیں اس طرح سے سیدھا لے کر آم اور جس ہی ٹرائنگل کروں تو یہ ایک ٹرائنگل میری بنتی ہے یہاں پہ ایک سٹروک ہے جو بات دفعہ ہلکا اور بات دفعہ بھاری لگ جاتا ہے کرستن یا سہون جان بوجھ کر یا انجانے میں اب یہاں سے ہم اس کو بناتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ کیا کس چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس کی ری بن جائے گی یہاں سے در سے کر لی اور یہاں سے یہاں تک کر لی آپ کا اینڈ ری ہو گیا میں بھی میزان لگاتا ہوں اس کے دوارے سے دکر پر سمجھاتا ہوں کہ اس میں کس چیز کا اپنے خواسہ محتاط رہنا ہے تاکہ یہ جو لفظ ہے یہ اچھا پڑ جائے اور پھر ہم سے برس کا لفظ جو ہے وہ ہم سے آسانی سے پڑ جائے یہ لکھنا آ جائے گا تو پھر ہمیں برس کا لفظ لکھتے لی عزیز لکھتے لی اور بے شمارہ سلپاز لکھتے لی پھر آسانی ہو جائے گا اب دیکھیں اس کا میزان کہ اس طرح سے تو یہ پونہ کٹ میں رہے گا پونہ کٹ اب اس طرح سے یہ ریڑ کٹ میں آ جائے گا اور یہ جو ہم نے مد بنائی اس مد کا یہ نکتے کے نیچے والے سرے سے یہاں تا یہ جو مد بنتا ہے اس کا یہ آدھا بنتا ہے اب یہاں سے اگر ہم اس کا میزان لیں اس کے آدھے سے سٹریٹ لائن میں دو کٹ میں آئے تو یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہ بیچ میں سویدھی آ جاتے ہیں اور اسی لائن کو اگر سیدھا لے کر آئے ہم تو یہ ایک کٹ یہ دو کٹ کے سیدھی لائن اور یہاں پہ سویدھی آ جاتے ہیں مطلب یہ کرو آپ کی ایسے اور ایسے آئے گی جہاں پہ سویدھی جہاں پہ سویدھی یہ بھی دو کٹ یہ بھی دو کٹ یہاں سے یہاں تک دو کٹ اور یہاں سے یہاں تک دو کٹ اور اس کے علاوہ کوئی اس کا خاص میزان نہیں ہے یہ والا سٹروک دو مشکل ساتھ تصور ہوتا ہے کچھ دوستوں پر کے مشکل ہوتا ہے یہی پتہ نہیں کیسے بنتا ہے اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ اب یہ ہم نے نکتہ بنایا اور اس کو آگے لائے پھر ہم نے یہ فین کی شکل بنائی تو تیزی میں بنا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ نکتے کا نیچے والا حصہ ہے میں سمجھ لیں کہ یہ نکتہ اس طرح سے یہ پورا نکتہ ہے آپ اب آپ یہاں سے کلم رکھنی ہے یہ یعنی اس دریکشن سے تواسہ کھول کے اور اب جنبش کو ذرا نظر میں رکھئے گا میرے انگوٹھے کو دیکھئے گا میں جو بات سمجھانا چاہا رہا ہوں یہ نکتے کے نیچے والے سیرے پہ آپ نے اس طرح جنبش کے ساتھ یہ نیچے والی نوک لگا لیا ہے یہ یہ اس طرح سے اس طرح سے یہ جس ٹوک آپ دیکھ لیا یہ یہاں سے اب یہاں سے ہم نے جتنا اس طرح لیا ہے اسی طرح سے اس کو رو دانے گا اس طرح سے پھر اس کو ہم اس طرح سے لائیں پھر آپ کا یہ جو لفظ ہے یہ اچھا پڑ گیا ہے اب دیکھیں جو غلطی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے دیکھئے گا جب ہم این ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کو یہ آگے لے کر جاتے ہیں نا یہاں سے تو یہ جو این کا یہ والی سائیڈ ہے اس کو دیکھیں میں اگر اس طرح جنبش لے کر جاؤں اور میں اس کے اندر لے جاؤں زیادہ اب میں اس کو جس طرح اس طرح سے لے کر رہا ہوں اس طرح سے اس طرح تو لاؤں گا پھر اس کو اس طرح سے کروں گا تو اب یہ جو نتے کے یہ حصہ بچا ہے یہ والا یہ والا جو سٹوک ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹا ہے اور اس میں واضح نمائی نظر آ رہا ہے یعنی یہ پونے کت پہ آ جائے گا یہ آدھے کت پہ چلا گیا آدھا بیچ میں چلا گیا تو اب اس طرح سے جب اس کی شکل آپ بنائیں گے تو یہ این کی شکل باقی بے شک پورے والی ہو ٹھیک والی ہو تو یہ یہاں سے پھر ادھر سے کھلا ادھر سے تنگ محسوس ہوگا Census اگر اس کو دور کر لیا جائیں ایک اور کھلا تھیرoria کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اگر اس طرح سے آپ اس کو اللے کر آئیں اور اوپر والی نوک یہاں پر لائیں میں تو کہتا ہوں ڈھے اگر اس طرح سے لائیں تو نیچے والی نوک اس کے پاس لائیں اب اگر اس کو اوپر والی نوک اس کے پاس لائیں یہ اوپر والی نوک اب پھر اس کو کریں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اینڈ رے کی شکل آپ دیکھیں گے کیسی ہو جائے گی یہ جب تک غلطی کر کے غلطی دیکھ کر اندازہ نہ لگایا جائے تب تک سمجھ میں مشکل ہوتی ہے اور یہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا لیکن دوست اب آپ کی مختلف جگہوں پر مختلف یہ ہو جاتے ہیں اور جن کی ہو جاتی ہیں وہ اس کی اصلاح لے لیں اور جن کی نہیں ہوتی وہ دوسروں کی غلطیوں سے اصلاح لے لیں کہ جو اس طرح سے کریں گے وہ غلط ہو جائے گا اب اس میں دیکھیں اس کی شکل یہ کت زیادہ کھلاوا ہے یہ بہت کم کھلاوا ہے یہ مناسب کھلاوا ہے تو اب دیکھنے میں ہماری باقی ساری شکلیں یہ مومنٹ ٹھیک ہے نکتہ ٹھیک ہے یہ اینڈ کے سر کی شکل ٹھیک ہے اب دیکھنے میں یہ تھوڑا سا کھلاوا ہے یہ پچکا والا گرہ ہے یہ جو میزان ہوتے ہیں اور جن چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے ان کا رکھا ہی جائے تو لفظ جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت بانتے ہیں اس طرح سے اب اس کا سائز یہ بڑا ہو گیا ہے اس طرح سے اگر اس کا سائز ملیر کریں تو یہ بڑا ہو گیا ہے یہ مناسب جچرا ہے تو ان کا خیار رکھیں تو یہ لفظ جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا آج اینڈ رے کا سبق تھا آپ کو اگر ان ویڈیو سے کچھ معلومات میں کچھ ہاتھ میں فرق پڑ رہا ہو اضافہ ہو رہا ہو نالج میں اور ہاتھ میں ایمبرومنٹ آ رہی ہو تو آپ ان اسپاک کو لائک کریں شیئر کریں اور بہارے مستعلق چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی زیادہ دو سباب ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں موسیقی موسیقی موسیقی